عالم دین بیان کرتے ہیں واقعہ جرمنی کا واقعہ ہے اور دو میہ بی بی جو کہ جرمن تھے اس زمانے میں عالم آیت اللہ میلانی وہاں ہوا کرتے تھے ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہا کہ کیسے کس طرح تم اسلام کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ ہمارے میری بیٹی ہے جو کہ شدید بیمار اور حادثے کی وجہ سے اس کے بدن کی ایسی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی تھی اب آج تھی ہم نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن وہ صحیح نہیں ہمارے ہمارے وہاں پر ایک بھوڑی عورت جس کا تعلق غالباً ایران سے تھا کام کرنے آتی تھی ایک دفعہ وہ آئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہا کہ آپ آخری پیمبر کی آخری بیٹی سے تب متصف ہوئے ان سے وسیلہ کراتے ہیں ان کو کہے کہ جس طرح آپ کی بدن کی پسلیاں ٹوڑ گئی تھی میری بیٹی پر کرم کیجئے میری بیٹی کو شفاہ دی کہا کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا یہ ساری چیزیں پڑھ رہا تھا وہ بی 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 بھی اپنے طریقے سے عبادت کرنے لگ گئی اس نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا کہا یا سیدہ گو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں مگر آپ سے متصل ہوئے ہیں بی بی عزت رکھ لیجئے کہتے ہیں کچھ دیر گزری میں نے کیا دیکھا میری بیٹی دوڑتی بھی آئی کہا کہ بابا خدافیز کریں وہ جو ایک خاتون آئی تھی کہا کہ ہوا کیا کہا کہ میں اپنے بستر پڑھ تھی اور ایک خاتون آئی اور اس نے میرے بدن پر ہاتھ پیرا اور مجھے شفاہ دے دی عزدان مہترہ وہ جو خود اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے زخموں کو چھپاتی رہی وہ خود جس نے حضرت علی کو نہ بتایا کہ ہاتھ کے زخم کیسے ہیں چہرے کا کبوت کیسا ہے پسلیاں کتنی ٹوٹی ہوئی ہیں